اے بی ایم پاس اور فیل کیوں اور کیسے کون جمعیدار ہے میں جمعیدار ہوں آئے بی ایف جمعیدار ہے یا مٹیرل جمعیدار ہے اس ویڈیو کو دوستو پورا دیکھئے گا اور موبائل اپلیکیشن جرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے کیونکہ جو بھی نوٹیفکیشنز ملیں گے موبائل اپلیکیشن کے طروب ملیں گے نیچے ڈسکپسن باکس میں اس کا لنک دیا گیا ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں پوری تیاری پراپر کر سکتے ہیں تو دوستو اس آئے بی ایف کا چاہے جی آئی بی کا ہو سی آئی بی کا ہو یا کوئی لیکٹی پیپر ہو یا کوئی بھی سیٹیفکیشن اگزام ہو پاس ہونا اور فیل ہونا دو آسپیکٹ ہیں اب یہ پاس اور فیل کیول ان لوگوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے پریپریشن کی ہوتی ہے جن لوگوں نے پریپریشن نہیں کی ہوتی ہے ان کا پاس فیل تو پیورلی گیس پے وار کرتا یا ان کی پرانی جو ارلیئر ان کے پاس نولیج ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ جو پاس اور فیل ہون ہونے کے کچھ ریجن ہے سب سے پہلی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے جمعہ دار کون ہے کیا ہمارے فیل ہونے کے پیچھے آئے بی ایف جمعہ دار ہے یا ہم سویم ہیں کیا فیل ہونے کا قارن جو اویلیبیلٹی اور بکس اور مٹیریل ہے وہ ہے کیا ہماری بینک جوب اور ہماری فیملی کے بعد ہم کو ٹائم نہیں ملتا یہ جمعہ دار ہے کیا ہمارے پاس ہونے اور فیل ہونے میں ہمارا منٹر کا جمعہ داری ہے کیا ہمارے پاس اور فیل ہونے میں منٹر کا بھی کو امپورٹنٹ رول ہے یا پھر ایک گیس جس کو ہم تکہ بھی بولتے ہیں جس کو ہم لک بھی بولتے ہیں وہ جمعیدار ہیں تو دوستو آپ کو سب کو یہ سوچنا پڑے گا خود انلائسز کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے جمعیدار کون ہے اگر میں پاس ہوا تو کیوں ہوا اور میں فیل ہوا تو کیوں اب دیکھئے جنہوں نے تیاری نہیں کری اس کی تو ہم بات بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں اور پہلے میں لوں گا ان لوگوں کو جو جن کو سکسس نہیں ملی یا تو اگریگیٹ میں فورٹی فائف سے کم رہ گئے یا ان کے فپٹی چاہیے تھے فپٹی سے کم رہ گئے تو دوستو کہیں نہ کہیں اب جو لیبل ہے آئے بی ایف کا وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ آئے بی ایف یہ لیبل ٹف کیوں کرتا جا رہا ہے ایک اسٹینڈرڈ لیبل کا ایک اگزامنیشن کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے یا تو وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں کیول ہر سال سو بچے پاس کرنے لیکن ایک اسٹینڈرڈ لیبل پہ کوئی آ گیا ہے اسے پچاس نمبر چاہیے تو ہر بات ٹف کیوں کرنا تو دوستو میں بات کرتا ہوں پہلے اے بی ایم اے بی ایم پیپر میں جیسا کی سب لوگ نے فیڈ بیک دیا ہے کہ جب ہم انالیسس دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی کوشن باہر سے نہیں ہے سب بک سے ہے ایون پڑھایا ہوا بھی ہے لیکن وہاں ریکال نہیں ہوا اور چالیس سے پچاس کوشن نومیریکل کے آگے آگے چالیس سے پچاس کوشن نومیریکل کے آگے اس کا مطلب موڈیول اے اور موڈیول سی جس میں نومیریکلز ہیں اور موڈیول اے تو بھر بھر کے نومیریکل ہے بہت ہی اچھا تیار کرایا تھا ہم نے اور جب آپ کوشن ریکال کر کے ہمیں بھیج رہے تو بالکل ہم کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو ایسے ہوگا یہ ہم نے اس کلاس میں کرایا تھا اور موڈیول بے اے کا پورا سولیشن بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یا تو آپ فارمولا بھول گئے یا آپ نے پیکٹس نہیں کری تو دوستوں ابھی بھی جو اے بی ایم کا پیپر ہے بینا نومیریکل کے کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ پورا موڈیول ہی نومیریکل اسٹیٹسٹکس ہے تو پورے موڈیول کو کور کرنا بہت ضروری ہے اپنے نوٹس بنائیے فارمولے لکھئے ان کو یاد کریے اور کسی بھی طرح پیکٹس کریے کیونکہ جو کوششن آئے ہیں وہ ایسا نہیں کی بہت تف کوششن آگئے ہیں کوششن وہی ہیں جسے ویلیوز آپ کو چینج کرنی تھی وہی فارمولے ہیں وہی کونسپٹ ہے اب بات کرتے ہیں اور موڈیول کی تو ایچ آر کا موڈیول میں نے بولا تھا گیارہ اور بارہ نمبر چپٹر سے کم سے کم ٹویل مارکس کا آیا گا اب وہاں تو الیون نمبر سے ہی دس دس بارہ بارہ نمبر کی کوششنز آگئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ریوائز نہیں کیا ہم نے سب کچھ کور کرایا آپ جو لوگ ریگلر ہماری کلاس لیتے ہیں ان کو پتا ہے ایون ایکجام کے ویک میں بھی ہم نے بہت محنت کری تھی اور اس میرہ اتھن کلاس میں پورا موڈیول جو بھی ہے ہمارا ایچ آر کا اس کو کور کرانے کی کوشش کری موڈیول سی جو کی ایڈوانسز کریڈیٹ سسٹم سے جے آئی بی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں موڈیول دی جو نیا انٹروڈیوس ہوا ہے کمپلائنس اس کو بھی ہم نے کرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیاری اچھی کری مٹیریل کی بات کریں بکس افیسینٹ ہے لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بہت سمیہ چاہیے تو اسی کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کلاسز کنڈیکٹ کراتے ہیں نوڈ ساپ کو پروائیڈ کراتے ہیں جس سے کہ آپ کم سمیہ میں اسی چیز کو کر پائیں سمجھاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر سبجیکٹ کو سمجھنے کی پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ای بی ایم کا پیپر ہے اس پیپر میں جو موڈیول ہے اسٹیسٹکس ہے آپ کے بینکنگ سے ہٹکے ہیں موڈیول بھی ایچ آر ہے وہ بینکنگ سے ہٹکے ہیں موڈیول سی جرور آپ کے پیار بینکنگ ریلیٹڈ ہے یعنی کریڈیٹ منیجمنٹ اور موڈیول ڈی بھی جو لوگ کنٹرولنگ آفیس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے امپورٹٹ ہے تو دوستو ہمیں نہ آئی ای بی ایف کو جمعہ داری جنی چاہیے نہ بکس ہمیں اپنے اور اپنے منٹر دونوں باتیں کہوں گا آئی ای بی ایف کی تو کرتیسزم ہم نے کر دی کیونکہ کیوں لیول جو ہے بار بار تف کرانے کی کوشش وہ کرتا ہے اور جو اس میں جو فل ان دا بلینک والے کوششنز انٹروڈیوز کر دیئے تو وہ آلموسٹ ایسے ہوتے ہیں سین سے باہر جیسے ہو گئے تو بہت یا تو ٹائم بڑھائے ٹائم کی لیمیٹیشن کم کرے کیونکہ سولیوشن کرنے کے لیے نومیریکل کے لیے اس میں ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے تو ٹائم کی کنسٹینٹ بڑے بڑے آپسنز دینا پجل کرنا تو یہ ایکزیکلی کسی کی ٹیسٹنگ کا کرائٹیریہ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جب نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو ہو سکتا اسے ٹکے لگائیں تو بھی پاس ہو گیا ہو تو اس کے لیے آئے بی ایف کیا کرے گا تو دوستو میری ابھی آپ سے ریکویسٹیں آنے والے ایک جو بھی پیپر ہیں اس میں بہت سنسیر ہو جائیے کسی بھی طرح جتنے بھی پیپر ہو جائیں پاس کرنے کی کوسس کریے ہمارا موبائل اپلیکیسن داؤنلوڈ کر لیے موبائل اپلیکیسن جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو جو کلاسز کے نوٹیفیکیسنس مل سکتے ہیں آفرز آپ کو مل سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آفر اور جن لوگوں کا اے بی ایم پیپر اگر رہے گیا ہے تو وہ ابھی بھی چاہیں تو نیکس ٹائم کے لیے ہمارا جو ہے سی آئی بی والا جو آفر والا ایڈیسنل ڈسکاؤنٹ آفر اس سمجھ اللہ اس کو آویل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بی ایف ایم کی کلاسز ہماری چلیے بی ایف ایم کو پراپرلی آپ تنیار کریے کوئی گنجائیس مجھ چھوڑیے کیونکہ بی ایف ایم بہت سارا پارٹ تھیوری کا بھی ہے تو اگر آپ نے بہت اچھا ریویجن کیا نومیریکل تو ہے تھیوری بھی اس میں اچھی ہے اور ہماری جو ریویجن کلاس ہے اس میں پورا لگ بھا کور ہوگا آپ کنسنٹریٹ ہو کے اب دیکھ دیلی اگر چار گھنٹے کی کلاس آپ کو مل رہی ہیں چار گھنٹے یہاں پڑھ رہے ہیں دو گھنٹے خود پڑھ رہے ہیں ایک آج چھٹی لے دی تو آپ کا کام ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے پڑھ رکھا ہو کچھ نہ کچھ اور بی ایف ایم جن کا رسک منیجمنٹ ہے ان کو موڈیول بی اور موڈیول ڈی بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ بار بار کور کر لینا چاہیے اس کا ڈائریک بینیفٹ ان کو وہاں رسک منیجمنٹ والے الیکٹیو میں پیپر میں مل سکتا ہے تو دوستو جن لوگوں کا بینہ تہیاری کے فیل ہوا کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے جو تہیاری کے بعد بھی کوالیفائی نہیں کر پائے اسے ریکویسٹ ہے کسی طرح کی ڈی مورلائز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اٹھائیے دوبارہ کتاب دوبارہ شروع کر دیئے سیڈیول بنائیے اب آپ سمجھ لیجئے ڈیلی چار گھنٹا ڈیلی چار گھنٹا ڈیلی چار گھنٹا کیسے بھی کریے کوسس کریں اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو یوٹیوب کلاسز میں آئیے جوم کلاسز میں آئیے پیڈ میں آئیے فری کلاس میں آئیے ڈسکس کیجئے دوستو سے کسی بھی طرح کسی بھی ٹاپک کو کریے اور بی ایف ایم کے لئے بہت دھیان رکھئے گا کہ جو پڑھیں اچھا پڑھ کے جائیں جو پڑھیں اچھا پڑھ کے جائیں کہ اس میں سے اگر کوشن آ جائے تو آ جائے تو دوستو میں نے آپ کو یہ بتایا کی ای بی ایم پیپر پاس اور فیل اس کے بارے میں انالیسس کیا ہے اور اپنے اس بہت جو بڑا انبھاو ہے ہمارا جائے بی سی آئی بی کلاس لینے کا اس میں پھر ہمارا کہنا ہے جو بچے سنسیر پڑھتے ہیں سنسیرلی پڑھتے ہیں اس میں سے پوائنٹ جیرو جیرو ون پرسنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا پڑھا پھر فیل ہو گئے ادر وائیز سارے بچے پاس ہوتے ہیں جو لوگ سنسیرلی پڑھتے ہیں اور یہ جی آئی بی سے آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے تو دوستو میرے آگے آنے والے اگزامز کے لیے بہت 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 بیسٹ ویسس اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والے اگزام میں ہمارے جو بھی ہم لوگ گائیڈنس دیتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ جرور اگزام نکالیں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا کیونکہ نوٹیفکیشن تو تب ہی ملے گا آپ کو تینکیو ویری مچ